چوبیس سال کی عمر ہوتی ہے سپنے سجانے کی اپنی دنیا رنگین بنانے کی دنیا چھوڑ کر جانے کی نہیں صرف چوبیس سال ذرا سوچئے صرف سوچئے نہیں اس کردار کی جگہ خود کو رکھ کر دیکھئے اس نے خود کو ختم کر دیا کس کے لیے میرے لیے میرے لیے نہ آپ کے لیے نہ ہم سب کے لیے نہ اس دیش کے لیے نہ چوبیس سال کے بھوپیندر سنگھ نے ہستے ہستے اپنی جان قربان کر دی لیکن آپ میں سے کچھ ہیں جنہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سب سے پہلے بھوپیندر سنگھ صاحب کو شدھانجلی دیتے ہوئے ذرا ان تصویروں پر نگاہ دانی خون اگر پانی نہیں ہو گیا ہے تو کھولے گا ضرور کلیجہ اگر سوکھا نہیں ہوگا تو پھٹے گا ضرور کیوں کہہ رہا ہوں ایسا دیکھئے ذرا اب ہی آپ نے بھوپیندر سنگھ کی تصویر دیکھی اب اس دو دھموہے کی تصویر دیکھئے صرف سات مہینے کا ہے یہ ماسوم دین دنیا سے گافل پر جب تھوڑا بڑا ہوگا تو پوچھے گا کہاں ہے میرے پاپا ستائیس دین کا تھا جب پتہ بھوپیندر سنگھ اسے چھوڑ کر بارہ مولا چلے گئے تھے کس کے لیے آپ کے لیے آپ کے بچوں کے لیے آپ کے ماں باپ کے لیے کیونکہ ہم سے اور آپ سے سب سے مل کر ہی تو دیش بنتا ہے مگر کیا ہم کو فکر ہے بہتوں کو تو بس ریا کی چنتہ ہے کنگنا کی فکر ہے ان کی بلڈنگ پر چلے بلڈوزر کی فکر ہے فکر ہمیں بھی ہے پر چوبیس گھنٹے نہیں اور نہ کریں گے آپ سے تو بس اتنی گزارش ہے کہ اتنے بے غیرت مد بنیے خون کو تھنڈا مد کیجئے ذرا اس ذرا اس معصوم کے بارے میں سوچئے بلیدانی بھوپیندر کے بوڑھے ماباپ کے بارے میں سوچئے کیسے جوان بیٹے کو گوا کر ماں کے موہ میں نوالا جائے گا تھوڑی دیر رکھ کر سوچئے جب آپ اپنے نوالے کو موہ میں ڈال رہے ہوں گے تو سوچئے گا کس کی بدولت ہے ایسا لیکن کیا اس شہید کے پریوار والوں نے بھی آج کھانا کھایا ہوگا بڑھاپے کی لاتھی کے بغیر کیا وہ باپ اب سکون سے جی پائے گا جب آپ ریا کے پیچھے بھاگتے دوڑتے کیمرے کو دیکھ رہے تھے ٹھیک اسی وقت اسی وقت سرہت کے سپوت کی انتیم بدائی ہو رہی تھی موسیقی بھارت پاکستان بورڈر پر نوگام سیکٹر میں دشمنوں سے موٹار اور توپ کے گولے چھوڑے گئے تب ہی کسان ملکھان سنگھ کا بیٹا بھوپیندر سنگھ دیش کے سرکشہ میں زخمی ہو گیا جی جان لگا کر دشمن کے گولوں کا سامنا کیا اور پھر سروسو نے اچھاور کر دیا بھوپیندر اپنے پیچھے چھوڑ گئے بزرگ ماں باپ اٹھارہ مہینے پہلے ہی بیاہی پتنی اور صرف سات مہینے کا بچہ ذرا سوچئے اور ہو سکے تو جاگئے کیونکہ ہم نے ٹھانا ہے بھولنے نہیں دیں گے لہٰذا آج آپ سے پوچھتے ہیں پھر کچھ سوال 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 یہ کہ کیا شہید پریوار کو سہارا دینا صرف سرکاروں کی ذمہ داری ہے صرف سرکاروں کی ذمہ داری کیا آپ نے فلمی پردے کے ہیرو سے زیادہ سمان ایک شہید کو دل سے ذہن سے آتما سے دیا ہے کیا ہم صرف پندرہ آگست اور چھبیس جنوری کو شہیدوں کو رسمی طور پر یاد کریں گے شور ویریوں کو اس دیش کے بلیدانیوں کو یاد کرنے ان کے لیے کرتگیتہ گیاپت کرنے کے لیے کبھی کوئی تاریخ ہو سکتی ہے کیا کیا ہم صرف آپ چارکتائیں نبھائیں گے رس نبھائیں گے اور پھر اس کے بعد اگر ہمارے کو کمزوریاں گھیرتی ہیں اور چین جیسا کوئی آنکھیں تریرتا ہے تو کیا کچھ دیر کے لیے ہم آئینہ بھی دیکھیں گے کس میں ہماری اپنی غلطی کتنی ہے سوچئے گا ضرور